مرزا ندیم بیگ سپین کے شہر بارسلونہ سے ہے کہ بارسلونہ میں فیستہ دے میرسے کے موقع پر ہونے والی تقریبات کے سلسلے میں توڑ پھوڑ اور لاکانونیت کے واقعات کے نتیجے میں اتوار کی صبح تک تیس افراد کو گرفتار کر لیا گیا تھا ایوینیدہ ماریا کریستینہ اور پلاسا اسپانیا پر جمعہ کی رات کی طرح ہونے والے فسادات کی طرز کا کوئی واقعہ نہیں ہوا اور حالات پور امر رہے گزشتہ رات بارسلونہ کے بیچز پر ہزاروں افراد کا اجتماع ہوا جس کا اندازہ ہے کہ کم از کم تیس ہزار افراد جمع تھے اس کے برقس گزشتہ رات پولیس کے سخت کنٹرول کی وجہ سے پلاسا اسپانیا لاکانونیت کے واقعوں کی وجہ سے محفوظ رہا بارسلونہ کے علاقے بگتل پر گزشتہ رات ایک بہت بڑا اجتماع ہوا جس میں رات کو پولیس کے ساتھ شرکہ اجتماع کی مت بھیڑ ہو گئی اور پولیس پر پتھراؤ کیا گیا اور موٹر سائیکلوں کو بھی آگ لگائی گئی دکانوں اور ریسٹورنٹ اور بارس کے تراثوں کو نقصان پہنچایا گیا ان واقعات میں قریباً انتالیس افراد زخمی بھی ہوئے سپین کے جزیرہ کناریہ کے علاقے لاپالمہ پر پھٹنے والے آتش فشان کی تباہیاں جاری ہیں اور اس کے چار دہانے مسلسل آگ برسانے میں مصروف ہیں اور اس عمل کو سات دن گزر گئے ہیں اس عرصے میں آئیز لینڈ کے مختلف علاقوں میں چھ ہزار سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں کھڑی فصلے اور سڑکوں کا نیٹ ورک تباہ و برباد ہو چکا ہے سہکڑوں مکانات لاوے کی موٹی تہ تلے دب چکے ہیں لاوے تلے دبنے والے مکانات کی تعداد چار سو اکسٹھ بیان کی جاتی ہے کناریہ کی حکومت کا اندازہ ہے کہ آتش فشان کے پھٹنے سے قریباً چار سو ملین یورو سے زیادہ کا نقصان ہو گیا ہے لاپالمہ کے علاقے کمرہ بیاخی ایریا میں پھٹنے والے آتش فشان کی وجہ سے دو سو دس ہیکٹر ایریا لاوے سے بھر گیا ہے علاقے میں آتش فشان کی وجہ سے پھیلنے والی آگ نے ایک ہزار تین سو چودہ ہیکٹر ایریا کو متاثر کر دیا ہے لاپالمہ کے رنوے سے راک کی صفائی کے بعد ہوائی اڈے نے دوبارہ کام شروع کر دیا ہے ماہرین جیالوجس یعنی ارضیات کے ماہرین کے مطابق سپین کے جزیر کناریہ کے علاقے لاپالمہ میں پھٹنے والے آتش فشان پہاڑ کی وجہ سے پھیلنے والے لاوے سے زرخیز زمین کی بحالی میں لاکھوں سال لگیں گے اور بے گھر افراد کی رہائش کے لیے نیا شہر بنانا پڑے گا کیونکہ جہاں سے لاوہ گزر چکا ہے وہاں مکانات کی تعمیر کرنا یا فصل کاشت کرنا ناممکن ہو گیا ہے کیونکہ لاوہ ایک ہزار ڈگری سنٹی گریٹ سے زیادہ درجہ احراز سے ہر شہ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے ماہرین ارضیات نے کہا ہے کہ اس علاقے کو فصلوں کے اعتبار سے آباد کرنا اب قدرت ہی کا کام ہے اور جو فوری طور پر کسی طور پر بھی ممکن نظر نہیں آ رہا آتیش فشاں سے لاوہ ختم ہونے کے باوجود متاثرہ علاقے میں دوبارہ مکانات کی تعمیر اور کاشت کاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا سپین کے جزیر کناریہ کے علاقے لاپالمہ میں پھٹنے والے آتیش فشاں پہاڑ کی وجہ سے کناریہ کے سب سے زیادہ مشہور اور ذائقے دار کیلوں کے باغات بھی تباہ و برباد ہو گئے ہیں ایک اندازے کے مطابق ان کیلوں کے باغات کی وجہ سے کم از کم دس ہزار خاندان پلتے تھے اس طرح علاقے میں کھجور کی فصل بھی ہری بھری اور پھل سے برپور تھی وہ بھی لاوے کی نظر ہو کر تباہ ہو چکی ہے فرانسیسی پولیس نے شہر تلوز میں ایک نشے میں دودھ درائیوے کو گرفتار کر لیا جو بس کمپنی تائیسہ کی ایک منی بس کتلان شہر علوت کے ڈیپو سے چھرا کر لے گیا تھا اور اس نے علوت سے جاتے ہوئے راستے میں دو افراد کو زخمی بھی کیا جن میں ایک موٹر سائیکل سوار اور ایک پیدل شخص تھا پولیس کے مطابق ملزم نے علوت سے فرانس کے شہر تلوز تک تین سو کلومیٹر کا فاصلہ تے کیا تھا سپین کے صوبہ خائن میں ایک بیالیس سالہ خاتون اپنے گھر میں آگ لگنے کے واقعے سے دوائے سے سانس گھٹنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی یہ واقعہ علاقے کاریو میں پیش آیا آگ لگنے کے وقت گھر میں ایک جوڑا اور اس کے دو بچے تھے مگر بچے اور مرد آگ سے بچنے کے لئے گھر سے باہر نکل گئے مگر عورت پھنس گئی اور ہلاک ہو گئی سپین کی نیشہ پولیس نے پندرہ افراد کو گرفتار کیا ہے جن پر الزام ہے کہ وہ ٹویٹر پر چائلڈ پورن گرافی کی ویڈیو کو عام کرتے تھے اس نیٹورک کے خلاف پولیس آپریشن بارسلونہ اور سپین کے آٹھ دیگر شہروں میں کیا گیا سپین کی نیشہ پولیس نے میڈر شہر کے علاقے گفاتے میں ایک تئیس سالہ شخص کو گرفتار کر لیا ہے جس پر مبینہ طور پر ایک چونتیس سالہ خاتون کو صبح گھر واپس آنے پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کا الزام ہے آور کو پڑوسی کی کال کے بعد گرفتار کیا گیا جب اس نے مدد کے لئے متاثرہ خاتون کی چیخیں سنی تو پولیس نے موقع پر پہنچ کر شخص کو گرفتار کر لیا برطانیہ کو ان دنوں خوراک اور اندھن کی ترسیل کے مسائل کا سامنا ہے پولٹری اور دیگر کئی سنتوں میں مزدوروں کی کمی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے غیر ملکی ہنر مند کارکنوں کو دس ہزار سے زائد ورک ویزے دینے کا اعلان کیا گیا ہے حکومت نے غیر ملکی ہنر مند کارکنوں کو ویزے فرام کرنے کے حوالے سے پوسٹ گریجویٹ پالیسی میں نرمی کا اعلان کیا ہے بریکزٹ سے پہلے برطانوی حکومت کا کہنا ہے تھا کہ ملک میں موجودہ افراد کو روزگار فرام کیا جائے گا اور بیرونی ممالک کے لوگوں کو روزگار کی منڈی تک رسائی سے روکا جائے گا یاد رہے کہ تقریباً پانچ ہزار ٹرک ڈرائیوروں کو برطانیہ میں لائے جائے گا کیونکہ حالیہ چند روز میں ان دن کی ترسیل نہ ہونے کی وجہ سے متعدد برطانوی پیٹرول اسٹیشن بند پڑے ہیں اور اس کی وجہ ٹرک ڈرائیورز کی کمی ہے امدادی بحری جہاز اوشن واکنگ نے مزید ایک سو بائس مہاجرین کو سمندر میں ڈومنے سے بچا لیا اور انہیں اطالوی جزیر سسری تک پہنچا دیا ان مہاجرین میں کئی نابالک بچے بھی شامل ہیں جنہیں کرونا ٹیسٹ کے بعد اطالوی حکام کے حوالے کر دیا جائے گا ان میں سے کئی مہاجرین کو خراب صحت کی وجہ سے اطالوی ہسپتالوں میں پہنچا جیا گیا ہے دنیا میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تہیس کروڑ بائیس لاکھ چرانوے ہزار تین سو اٹھنس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواز سنتالیس لاکھ ستاون ہزار چھ سو آٹھ ہو چکی ہیں کرونا وائرس کے دنیا بھر میں ایک کروڑ چھاسی لاکھ پچیس ہزار ایک سو انینچاس مریض ہسپتالوں کارنٹین مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن پر ہیں جن میں سے چرانوے ہزار آٹھ سو تیس مریضوں کی حالت تشویشناک بیان کی جاتی ہے جبکہ بیس کروڑ نواسی لاکھ گیارہ ہزار پانسو اکاسی کرونا مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں قطر کے دارالحکومت دوہا سے پاکستان کے شہر پشاور پہنچنے والے تین مسافروں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے مسافر نیجی ائرلائن کی پرواز سے دوہا سے پشاور پہنچے تھے یورپی ملک ہارلینڈ نے کرونا وائرس کی وبا کے نتیجے میں نافذ لاکڈاؤن کے تقریباً اٹھارہ ماہ بعد سماجی پابندیوں پر نرمی کرنا شروع کر دی ہے ہارلینڈ میں عوامی مقامات پر ڈیڑھ میٹر تک کا سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی جب بات ہو سو فیصد حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام آدل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونہ میں مہمان نوازی کا پہلا نام آدل تندوری ریسٹورنٹ برنے سغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے قلب میں واقع آدل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ اشتے نمبر نو نزد درہ سانہ ہسپٹل بارسلونہ سعودی عرب میں نئے قوانین کے تحت وہ غیر ملکی جو گدہ گری میں ملوث پائے گئے ہیں وہ مبلکت سے بے دخل اور بلیک لسٹ کر دیے جائیں گے ان صدادے گدہ گری کا نیا قانون گیارہ دفعات پر مشتمل ہے جس میں خبردار کیا گیا ہے کہ گدہ گروں کو سے ماہ تک قید یا پچاس ہزار ریال تک جرمانہ ہوگا یہ دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں جبکہ بھکاری اگر تارکینیں وطن ہوئے تو انہیں ملک بدر بھی کیا جائے گا بھکاریوں یا اس کام کے لیے اکسانے والوں کو بھی سزائیں اور جرمانے ہوں گی گدہ گروں کے گروہ کے سرغنہ کو ایک برس قید اور ایک لاکھ ریال جرمانے کی سزا ہوگی اور دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں تالبان نے فائرنگ کے تبادلے کے بعد ہلاک ہونے والے چار افراد کی لاشے کرینوں کے ذریعے مختلف چارہوں پر لٹکا دی ہیں تالبان کے مطابق ہلاک ہونے والے چاروں افراد اغواکار تھے یہ واقعہ ہفتے کے روز مغربی افغانستان کے شہر حرات میں پیش آیا تھا قابل میں خواتین کے لیے مخصوص ٹی وی چینل کو بند کرنے کے حکامات جاری کر دیے گئے ہیں چینل کے لیے آخری اسائنمنٹ کور کرتے خاتون ریپورٹر آپ دیدہ ہو گئی افغان ریپورٹر زہرہ کا کہنا ہے کہ صحافت میں دس سال معاشرے کے تلخ رویہ کا سامنا کیا لیکن آج صورتحال مختلف ہو گئی ہے دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سکوٹی کیمرو اور کیش ریجسٹار کی خریدوں فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں امدہ سرویس اور میار ہماری پہچان ہمارا رابطہ نمبر 643846515 کوئی دلت بچہ مندر جاتا ہے تو مندر گندہ نہیں ہوتا دراصل گندگی ہمارے زینوں میں ہے کرناٹک کے زیلا کوپل کے ڈپٹی کمیشنر نے یہ بات ان لوگوں کے لیے کہی جنہوں نے مندر جانے والے دو سالہ دلت بچے کے والد پر پچیس ہزار روپے جرمانہ آیت کر دیا تھا اس بچے کی باپ کی غلطی صرف اتنی تھی کہ جب وہ اپنے بیٹے کی سالگرہ کے موقع پر مندر کے باہر کھڑے ہو کر پوجا کر رہا تھا تو اس کا بیٹا دوڑ کر مندر کے اندر چلا گیا پولیس نے پانچ لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ مندر کمیٹی کے میمبر ہیں نظرین محترم یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں ہمارے پروگرام کو لائک کریں اگر پروگرام پسند آئے تو اسے دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولئے آپ اسے ویڈس اپ اور فیس بک کے ذریعے سے دوستوں میں شیئر کر سکتے ہیں نظرین محترم کمنٹ بکس میں آ کر کمنٹ لازمے کریں آپ کا کمنٹ ہماری عزت افضائی اور افصلہ افضائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے اور ہماری محنت کا انام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے آمین یارب العالمین اسی دعا کے ساتھ اپنے محضبان مرزا ندیم بیک کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی تب تک اللہ حافظ